بسم اللہ الرحمن الرحیم ممنین اکرام اگر ایک بندہ روزے کی حالت میں ہے روزہ کوئی بھی ہو رمضان کا ہو قضا ہو کوئی بھی ہو روزے کی حالت میں ہے اور بھول کر کوئی چیز کھا پی لی تو کیا اس کا روزہ درست ہے یا روزہ باطل ہو جائے گا یا ایسے کہ پانی پی لیا کھانا کھا لیا کوئی بھی چیز کھا پی لی پتا چلا اچانک کہ روزے سے ہوں اگر جو ہی پتا چلا ہے کہ میں روزے سے ہوں یاد آگئے جو چیز مو میں ہے وہ باہر نکال دیں جو اندر چلی گئی ہے چلی گئی ہے جو مو میں ہے اسے باہر نکال دیں آپ کا روزہ ٹھیک ہے آپ نے کھا پی لیا بعد میں یاد آیا اوہو میں روزے سے ہوں گلاس پانی کا پی لیا آپ نے بعد میں یاد آیا میں تو روزے سے تھا پھر بھی آپ کا روزہ باطل نہیں ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں بھول کے کچھ کھا پی لیتے ہیں بعض میں یاد آیا جی میں تو روزے سے تھا اور میں نے کھا پی لیا پھر وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے ہیں تو ان پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے بھول کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھا پی لیے تو آپ اس سے جو ہے وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے وہ روزہ ٹھیک ہے اگر کوئی چیز موں میں ہے اور یاد آگے اس کو باہر نکالنا اسی وقت ضروری ہے پھر اس کو آپ اندر لے جائیں گے روزہ باطل ہو جائے گا جو چیز کھا پی چکے ہیں بعد میں یاد آیا ہے تو وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے روزہ ٹھیک ہے روزہ کو کنٹینیو کریں نہ کذاہ واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے تو ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ممنین اکرام اسی موضوع سے ریلیٹڈ چندہ اور مسائل سمات فرمائیں آیت اللہ لزمہ سید علی حسینی سستانی فرماتے ہیں اگر روزہ دار اس عامر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزہ سے ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیئے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کتہ نظر اس سے کہ وہ چیز ایسی ہو جسے عمومن کھایا پیا جاتا ہو مثل روٹی اور پانی یا ایسی ہو جسے عمومن کھایا پیا نہ جاتا ہو مثلا مٹی اور درخت کا شیرہ اور خواہ کم ہو یا زیادہ حتیٰ کہ اگر روزہ دار تت برش مو سے نکالے اور دوبارہ مو میں لے جائے اور اس کی تری نگل لے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے فرماتے ہیں سوائے اس صورت کے کہ اس کی تری لواب داہن میں گھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے اسے بیرونی تری نہ کہا جا سکے آگے فرماتے ہیں جب روزہ دار کھانا کھا رہا ہو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ جو لکمہ مو میں ہو اسے اگل دے اور اگر جان بوجھ کر وہ لکمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے فرماتے ہیں اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہوگا اس پر کفارہ بھی واجب ہے آگے فرماتے ہیں اگر روزہ دار غلطی سے کوئی چیز کھالے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا آگے فرماتے ہیں انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی صاحب کے مقلد ہیں اگر کسی اور مرجے کا کوئی مقلد ہے تو وہ اس کی طرف روجو کر سکتا ہے سیستانی صاحب کے نزدیک روزہ کی حالت میں انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا فرماتے ہیں چاہے انجیکشن تقویت پہنچانے والا ہو اور ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی ہی کیوں نہ ہو دمے کی بیماری میں استعمال ہونے والا سپرے اگر دوا کو صرف فیپنو تک پہنچائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا فرماتے ہیں اسی طرح آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا چاہے اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو میں فنسی ہوئی کوئی چیز امدن نگلے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے مزید فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے آزان صبحوں سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر اس سے علم ہو کہ جو غزہ دانتوں کے ریخوں میں رہ گئی ہے وہ دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے آگے فرماتے ہیں موں کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا خاترشی وغیرہ کے تصور سے ہی موں میں پانی بھر آیا ہو مزید فرماتے ہیں سر اور سینے کا بلغم جب تک موں کے اندر والے حصے تک نہ پہنچیں اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ موں میں آ جائے تو اعتیاط مستہم یہ ہے کہ اسے نہ نگلے پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شریعہ کام کو سمجھنے کی اس پر عمل پیراہ ہونے کی تفیق عطا فرمائے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ